اس ویڈیو میں ہم days of the week یعنی ہفتے کے دنوں کے نام اور ان کی پہچان کو اور بہتر کرنے کے لیے مختلف مشکیں یا practice exercises کریں گے آپ اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں سب سے پہلے ہم days of the week اور ساتھ میں دیئے ہوئے numbers کو آپس میں ملائیں گے days of the week صحیح ترتیب میں نہیں دیئے ہوئے ہم نے یہاں سے numbers دیکھنے ہیں اور پھر بتانا ہے کہ ہفتے کا پہلا دن کون سا ہے دوسرا دن تیسرا دن اور اسی طرح ہم نے ان کو آپس میں ملاتے جانا ہے ان دنوں کے ساتھ جو صحیح ترتیب میں ہوں گے چلے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے one ہفتے کا پہلا دن ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہفتے کا پہلا دن کون سا ہے اور پھر ہم نے اسے one سے ملا دینا ہے ہفتے کا پہلا دن ہے monday monday ہم نے سامنے دی ہوئی لائن سے منڈے تلاش کرنا ہے اور پھر ہم نے one کو منڈے سے ملا دینا ہے اس لائن میں دیکھئے منڈے کہاں ہے پہلے دیا ہوا ہے tuesday پھر ہے monday یعنی ہم one کو منڈے سے ملائیں گے اب آج آئیے two کی طرف ہفتے کا دوسرا دن کون سا ہوتا ہے tuesday یعنی ہم نے سامنے والی لائن سے tuesday کو تلاش کرنا ہے اور پھر two کو ہم نے tuesday سے ملا دینا ہے جو کہ دوسرا دن ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ کیا ہے tuesday tuesday چلے ہم two کو اور tuesday کو آپس میں ملا دیتے ہیں two اور tuesday کو آپس میں ملا دیا اب اس طرف آئیے یہ ہے three ہفتے کا تیسرا دن کون سا ہے وینز ڈے وینز ڈے ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے وینز ڈے کو تلاش کرنا ہے اور three سے یعنی تین سے اس کو ملا دینا ہے سب سے پہلے ہے tuesday پھر دیا ہوا ہے monday اس سے اگلا ہے thursday اور پھر ہے وینز ڈے یہ ہے وینز ڈے یعنی ہم اسے three سے ملا دیں گے وینز ڈے کے بعد آ جاتا ہے ہفتے کا چوتھا دن آپ بتائیے ہفتے کا چوتھا دن کون سا ہوتا ہے thursday thursday سامنے دیئے ہوئے دنوں میں ہم نے اب thursday کو تلاش کرنا ہے اور اس کو four سے ملانا ہے سب سے پہلا دن ہے tuesday پھر دیا ہوا ہے monday اس کے بعد کیا ہے thursday thursday فرائی ڈے فرائی ڈے چلے ہم فرائی ڈے تلاش کرتے ہیں ٹیوز ڈے ٹیوز ڈے من ڈے تھرز ڈے وینز ڈے سیڈے سن ڈے اور یہ کیا ہے فرائی ڈے یہ ہے فرائی ڈے ہم five کو فرائی ڈے سے ملا دیں گے فرائی ڈے کے بعد اگلا دن کون سا ہے چھٹا دن ہفتے کا سیرڈے سیرڈے اب ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے سیرڈے کو تلاش کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو سکھ سے ملا دینا ہے چلے ہم سیرڈے کو تلاش کرتے ہیں پہلا دن ہے ٹیوز ڈے پھر ہے من ڈے تھرز ڈے وینز ڈے سیرڈے سیرڈے یہاں پر ہے چلے ہم اسے سکھ سے ملاتے ہیں ہفتے کا آخری اور ساتھوہ دن ہوتا ہے سنڈے ہم نے سامنے دی ہوئی لائن میں سے اب سنڈے کو تلاش کرنا ہے اور پھر اس کو سیرڈے سے ملا دینا ہے شروع سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ٹیوز ڈے من ڈے تھرز ڈے وین ڈے سیرڈے سنڈے یہ ہے سنڈے چلے ہم سیونڈ اور سنڈے کو آپس میں ملا دیتے ہیں ہماری یہ مشک مکمل ہو گئی ہے جس میں ہم نے گنتی کے لحاظ سے ڈے آف ڈے ویک کو آپس میں ملایا یعنی اب ہمیں ان کی صحیح ترتیب معلوم ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے ان کو نمبر سے میچ کر دیا ہے چلے اب ہم آگے چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اس مشک میں آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ خانے دیئے ہوئے ہیں جن میں دنوں کے نام لکھے ہیں اور کچھ بالکل خالی ہیں آپ نے بتانا ہے کہ جو خالی خانے ہیں جن میں کچھ نہیں لکھا ان میں کون سا دن آئے گا یعنی ہم نے صحیح ترتیب ان دنوں کی بتاتے ہوئے ان خانوں کو فل کرتے جانا ہے یا ان میں days of the week لکھتے جانا ہے سب سے پہلا دن ہے monday 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 کے بعد کون سا دن آتا ہے tuesday tuesday یعنی ہم نے اس دیئے ہوئے خانے میں کیا لکھنا ہے tuesday ہم نے tuesday لکھ دیا monday tuesday اور اگلا ہے wednesday wednesday کے بعد اب ہم نیچے والی لائن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں thursday لکھا ہوا ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ thursday سے پہلے کون سا دن آتا ہے اور thursday کے بعد کون سا دن آئے گا thursday سے پہلے کون سا دن آتا ہے ہم شروع سے پڑھتے ہیں monday tuesday wednesday thursday thursday سے پہلے کون سا دن آتا ہے wednesday یعنی ہم اس خالی ڈبے میں کیا لکھیں گے wednesday wednesday thursday اور اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ thursday کے بعد جو خالی ڈبہ ہے اس میں ہم نے کون سا دن لکھنا ہے wednesday thursday اور friday یعنی ہم نے اس خالی ڈبے میں کیا لکھنا ہے friday friday چلیں ہم اس خالی ڈبے میں friday لکھتے ہیں ہم نے friday لکھ دیا ہماری یہ مشک مکمل ہو چکی ہے چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے سامنے سکرین پر دیکھیں اس مشک میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جو دن یا days of the week میں سے جو ایک ڈے دیا وا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد کون سا دن آتا ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر کون سا دن دیا ہوا ہے tuesday tuesday ہم نے یہ بتانا ہے کہ tuesday سے پہلے کون سا دن آتا ہے اور tuesday کے بعد کون سا دن آتا ہے چلیں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے کون سا دن آتا ہے monday پھر tuesday اور tuesday کے بعد کون سا دن آتا ہے wednesday یعنی ہم پہلے خانے میں کیا لکھیں گے monday اور آخری خانے میں لکھیں گے wednesday چلیں اب ہم پھر سے پڑھتے ہیں monday tuesday wednesday اپنی سکرین پر دیکھئے اب درمیان والے خانے میں wednesday لکھا ہوا ہے اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ اوپر اور نیچے والے خانے میں کیا آئے گا یعنی wednesday سے پہلے اور wednesday کے بعد کون سا دن آتا ہے شروع سے ہم پڑھیں گے سب سے پہلا week کا ڈے کون سا ہوتا ہے monday پھر tuesday پھر wednesday پھر thursday یعنی wednesday سے پہلے کون سا دن آئے گا tuesday اور wednesday کے بعد کون سا دن آئے گا thursday چلے ہم ان خانوں میں وہ دن لکھتے ہیں چلے اب ہم دہراتے ہیں tuesday wednesday اور thursday اپنی سکرین کی طرف دیکھئے اب یہاں پر درمیان والے خانے میں thursday دیا ہوا ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ thursday سے پہلے اور thursday کے بعد کیا آتا ہے چلے ہم شروع سے پڑھتے ہیں پہلا دن ہے monday پھر ہے tuesday پھر ہے wednesday پھر ہے thursday اور پھر ہے friday یعنی thursday سے پہلے آئے گا wednesday اور thursday کے بعد آئے گا friday چلے اب ہم لکھتے ہیں چلے اب ہم پڑھتے ہیں wednesday thursday friday اپنے سامنے سکرین پر دیکھئے اب درمیان والے خانے میں دیا ہوا ہے friday ہم نے یہ بتانا ہے کہ friday سے پہلے اور friday کے بعد کون سا دن آتا ہے اب ہم friday کی طرف آتے ہیں اپنی سکرین کی طرف دیکھیں اب درمیان والے خانے میں friday دیا ہوا ہے friday اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ friday سے پہلے اور friday کے بعد کون سا دن آتا ہے چلے ہم شروع سے پڑھتے ہیں پہلا دن ہے monday پھر tuesday پھر wednesday پھر thursday پھر friday پھر saturday یعنی friday سے پہلے آئے گا thursday اور friday کے بعد آئے گا saturday چلے ہم یہ دو دن یہاں پر لکھتے ہیں چلے اب ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں thursday friday اور saturday اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اب درمیان والے خانے میں saturday ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ saturday سے پہلے اور saturday کے بعد کون سا دن آتا ہے چلے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلا دن ہے monday tuesday wednesday thursday friday saturday اور sunday یعنی saturday سے پہلے آئے گا friday اور saturday کے بعد آئے گا sunday چلے ہم یہاں پر لکھتے ہیں چلے اب ہم دوہرا لیتے ہیں friday saturday sunday ہماری یہ مشک بھی مکمل ہو چکی ہے اس ویڈیو میں ہم نے days of the week کی مختلف مشکیں یا exercises کی ہیں تاکہ ان کی پہچان ہمیں بہتر طریقے سے ہو سکے اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں دوہرانے کی کوشش کریں اس طرح آپ بہت جل days of the week انگلش میں سیکھ جائیں گے